یہ کیا ہے بھائی یہ تو سی پی نا چپکا رکھی ہیں آپ نے تو کہا تھا اس کا جواب ولوگ میں دو گے پر ابھی تک تو کچھ آیا نہیں فکر مت کرو اس ولوگ میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا کیا شریرام کے زندہ ثبوت آپ ایک اترت کر پائے فکر مت کرو میرے بھائی اس ولوگ میں آپ کو وہ بھی پتا لگ جائے گا وہ سارے سوال جو آپ کے ذہنے میں کہیں نہ کہیں سے آ رہے تھے نا بہتنے بھی آپ نے میری شورٹ ویڈیوز دیکھی ان سبی کا جواب اس ویڈیو میں ملے گا کیونکہ یہ ویڈیو ولوگ کا آخری اپیسوڈ ہے جورڈن کا کیونکہ ابھی تک آپ نے دیکھا کہ کیسے میں شریرام کا زندہ ثبوت لینے جورڈن پہنچ گیا اور وہاں آتے ہی ہمیں ایک ایسی پیڑا ہو گئی جس وجہ سے پورے شغیر پر خجلی سی ہونے لگ گئی نہیں یہ وہ خجلی نہیں ہے جو آپ نے وہ شورٹس میں دیکھا یہ اس بڑے سے جوالا مکھی کا شاید سے سٹارٹنگ کا جو کہتے نا بی بی سٹپ وہ تھا کیونکہ ہم جب اسپتال گئے تو بی بی نے کہا کہ یہ دیکھ سی میں سنان کرنے سے دور ہوئی وہاں بھی گئے سنان کرا ہو گیا سب چیزیں سالف پر یہ سورچتی ریاترہ کی منزل ہمیں یہاں پہ لے آئی رات میں کیونکہ پتہ نہیں لکھ پا رہا ہے کہ یہ بھگوان یا پھر دانف کی آشانی پہ ہم نے دستک دی ہے عجیب و غریب آوازیں وہ عجیب و غریب راستہ اور اس سے جو تین دن کے بعد ہوا جو اس میں ولوگ کے اپیسوڈ میں بتانے والا ہوں اس کے لیے نا ڈیڑھ مہینے پہلے ولوگ ڈالا تھا آج جا کے اپلوڈ کر رہا ہوں ہمت ہی نہیں تھی ہمت نہیں تھی کیونکہ اگلے دن جو ہوا وہ دیکھیں آپ اگلے دن وہی جگہ پہ ہم گئے جہاں سے ہم نے یہ رستہ شروعات کری اور اسی گھر کے سامنے جہاں سے عجیب و غریب آواز آ رہی تھی وہاں وہ یہ تھا جو رات کو اتماع زیادہ ہونٹیڈ لگ رہا تھا اب ہمت ہے اس کے اندر جا کے دیکھنے کی کہ ہے کیا اس پر اسے آوازیں آ رہی تھی اندر ایسا کچھ بھی نہیں ملا پتہ نہیں پھر یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھی اس جگیاسہ میں وہاں بہت سی چٹانے تھی اور جتنی چٹانے تھی اتنی ہی یہ چھوٹی چھوٹی آپ کو گفائیں مل جائیں گی اس کے اندر کوشش ہماری یہی تھی کہ جگہ جگہ خوج کیا جائے کہیں دیواغنری لپی میں یا کہیں سنسکرت بھاشا میں کچھ لکھا ہو مگر ہر جگہ جہاں بھی چلی جائیں ہم صرف اوسفل ہو رہے تھے اور یہ پہلے اپیسوڈ میں آپ کو کافی کلیرلی بتا چکا ہوں کہ یہ پتلی پتلی دھراریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں چٹانوں کے بیچ میں یہ صرف چٹانے نہیں ہیں اوپر سے دیکھو گے تو آپ کو پتہ لگے گا یہ کچھ چتر ہیں جو کش بھگوان رام کے پتر ان سے وارتالاب کرنے کے لیے بنایا کرتے تھے پر اگر ان چتروں کی پہاڑیوں کے بیچ میں ہم کھو چکے ہیں اور جو ہمارے سوال ہیں ان کے جواب ابھی تک ہم نے کھوڑ نہیں پائیں جس میں ہمیں اسی کی صحیتہ مل جائے تو مزا آ جائے اور تب ہی ٹانگے والے کی لوکٹ کے اوپر نظر پڑی اب یہ ٹانگے والے سے ہم نے دوستی صرف اس لیے ہی بنائی کیونکہ ہم نے سوچا یہ کافی اٹپٹی چیز ہے کسی باہر کی انسان کے پاس لوکٹ اور وہ بھی عوم کا تو ہم نے پوچھا بھائی یہ لوکٹ ملا کسی کہتا دوسری پہاڑی پہ ایک بابا رہتے ہیں ان سے ہم نے سوچا شاید وہ کچھ سہائتہ کرتا ہے تو ہم نے پوچھا ان سے لے چلیے کہتا ہماری جیب گرم کتنی کر سکتے ہیں اب ہمارا دھرم یہ سکھاتا تو نہیں ہے پر ہم نے رشوت دی بھگوان رام کو جاننے کے لیے اور اس کے بعد یہ جس رستے سے لے گیا کیسے کیسے رستوں سے لے کے جا رہا ہے بھائی نیچے پتھر کے اوپر میرے ساتھ لیڈیز تھی اس کی بھی شرم نہیں کری کدوار ہے بھئی ایک سمیں تو ایسا آ گیا جتنی پیر کی چوڑائی ہوتی ہے نا صرف اتنی پکھ ڈنڈی تھی اور اس پہ بولتا ہے چلو 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 تیز چلو بھائی تیز چلو بھائی یہی راستہ ہے آپ کے بھی ذہن میں سوال آئے گا جواب تھا ہاں صرف یہی راستہ تھا اور میں تمہیں بتاؤں میں کسی طرح ہاتھ پہ تڑوا کے پہنچ جاؤں منزل پہ پر یار ہماری سہیلی ان کا کوئی انٹینشن شاید اتنا نہیں ہے کہ انہیں وہ زندہ ثبوت پکڑنے ہیں یہ کرنے ہیں مگر ہمارے بھگوان رام کا نام بھی صرف ایسا ہے کہ دیہ اور وہ بھی جاگ روک ہو گئی کہ چلی ہم بھی ساتھ چلتے ہیں اور کودم کودی پہ لگی ہوئی ہے وہ بھی جس پہاڑی پر ہم تھے وہاں سے اتر تو گئے اب باری تھی اگلی پہاڑی چڑھنے کی جناب ہائیکنگ کا سہی بتاؤں زیادہ ایکپیرینس نہیں ہے سٹیمینا بھی نہیں ہے پر کسی طرح لگے ہوئی ہے بس اور دو گھنٹے اترنے چڑھنے کے بعد یہ ٹانگے والا کہتا بس اب بیس منٹ اور میں نے سوچا بھائی ایوریسٹ ہے کیا مگر صحیح میں پچیس منٹ کے بعد آخر ہمیں وہ کٹیہ دکھتی ہے اور ہم سوچتے ہیں بھائی چلو اب وہ جو بتائے گا وہاں پہ جائیں گے بلوگ کر دیں گے ختم ہو فائنلی آگے جس کا انتظار تھا مگر وہاں پہ جو بابا وہ ورد آدمی ہم سے مل کے ہمیں گلہ لگا لیا کہتے دھرن کے لئے کوئی آج کل اتنا کرتا ہے سب بس وہی قیدار نات اور یہ یہ میں نے سوچا کیونکہ وہ یہ ہے چلن آج کل لوگوں کا وہاں چلے جاؤ ویوز مل جائیں گے اس لئے وہاں پہ موبائل لے کے جانا بلوگ ہو گیا یہ ہم سوچی رہے تھے تب ہی ورد آدمی کی پیچھے سے آواز آتی ہے اور وہ کہتے ہیں جناب یہاں کچھ نہیں ہے آپ چلے جائیے وہاں پس ابھی لگا یار ایک دم اس نے گلے لگایا کانگریچولیٹ کرا ہمیں بولا کہ بھئی ہم اچھا کام کر رہے اور یہ میں نے کہا سر کیا کہہ رہے ہو ہم تو اتنی محنت کر کے یہاں پہ آئے کہتے ہیں یہاں پہ جب ہے ہی نہیں آپ کیوں اپنا وقت برباد کرو گے یہاں پہ کچھ نہیں آپ واپس سل جائیے اس ٹائم لگ بگ میرا دل سا ٹوٹ گیا تھا مڑا اور تب ہی پیچھے سے آواز آئی واپس جانے کو بولا ہے بھارت میں سل جانا تو واپس جاؤ واڈی رہن ہم نے سوچا واڈی رہن کیا اب جارڈن میں ایک جگہ ہے واڈی رہن ریگستان ہے تو ہم نے سوچا بھائی بہت ہو گیا یہ ڈھونگٹے ڈھونگٹا ہم نے ان سے بولا سر آپ ایڈریس دے دیں گے پلیز کہتا جب آپ کو لگے یہ پرتھوی نہیں ہے یہ منگل دیو کی بھومی ہے تب مان لیجے آپ پہنچ گئے ہیں اب واڈی رہن ہم پہنچ تو گئے پر اسی مٹی میں ہماری گاڑی دھس گئی بھائی میں اترا ٹائر کے پیچھے پتھر لگایا تاکہ فرکشن بن جائے سہیلی کو اسی ٹائم ہی گاڑی سے کھا دی تاکہ وہ زور لگا کے گاڑی باہر نکالے اور میں کچھ کروں مگر کیا ہونا تھا کچھ بھی نہیں جتنا چلاو اتنا گاڑی دھس ہی جاری تھی مٹی کے اندر تو بھائی کہانی یہاں پہ کچھ ایسی تھی ہے کہ یہ اتنا زیادہ دھس گئی ہے کہ یہ بمپر تک بہار آگئے کیونکہ جتنا یہ بھماؤ ٹو ویلڈ ڈرائی والی گاڑی کو اتنا یہ ٹائر اندر ہی جائے جا رہا ہے تو یہ ایڈیا ہے کہ اس کو گراؤنڈ لیوک پہ لگا میں نے سوچا تھا پانی اتنا زیادہ پڑے گا کہ پھولی جمیں جمیں اور ایسے کر کے تو اسی ہی ہے پھر آؤٹ آف نو ویر ایک سجن ویقتی اپنے فورڈ کے ٹرک کے ساتھ ہمارے ساتھ گاڑی لگا دی اور ہم نے بھائی سب سے پہلے گاڑی کے حلپ نہیں لیں پہلے میں نے پوچھا کہ بھائی کوئی ایسی جگہ ہے یہاں پہ جو پرتوی جیسی نہ لگے کیا تھا وہ ہے نا جگہ سامنے دیکھو مارس جیسی لگتی ہے میں نے سوچا مارس کو ہندی میں منگل کرے کہتے ہیں مطلب منگل دیو کی بھومی بلکل صحیح میچ کر گیا افرید آدمی کے ستب تک بھائی اپنا جوگار کرنا شروع پہلے پانی پونی ڈالا اس سے کچھ نہیں ہوا ہوا نکالی ٹائر کی اس سے کچھ نہیں ہوا اس کے بعد اس جگہ پہ ایک گھنٹے سے کوئی نہیں آرہا تھا اور تب ہی ایک اور سجن ویقتی آگیا اپنا ٹرک لے کے اس نے کچھ نہ کچھ کاری کرم کرنے کی کوشکری ہاں تھوڑے سے چوتر دکھا دی ہے مگر اس نے ایسی گاڑی باندھی اور یہ سٹ موسیقی تو بھائیو یہ جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہو یہ مارس کا کوئی فوٹیج نہیں ہے یہاں پہ پہاڑ ہے نا 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 مارس پہ تھوڑا آگیا ہوں میں یہ واڈی رہ میں ایک جگہ ہے اور اس کے لئے پوری کے پوری سٹرگل ہو رہی تھی ابھی دوپیر کو یہاں پہ بہت زیادہ گرمی اور رات کو بہت زیادہ تھنڈ ہو جاتی جیسے کہ یہ کوئی بھی ڈیزرٹ کی کہانی ہے بھائی یہ پر کے اگر بیو سے میں آپ کو دکھاؤنا قسم سے مارس سے کم نہیں لگتا یوں کہ یہ پنیوں سے بھائی ڈھکا ہوا یہ ٹینٹ نا ایک طرح سے لگتا ایسا ہی ہے کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہیومنز کی بساوٹ ہوئی ہے مارس پہ اور ویسے پگرکھ پورا یہ سنسان دیکھو مگر ہمیں اس سے کیا لینا دینا یہاں پہ مزے کی بات سنیے جب ہم نے لوگوں کو پوچھا کہ ایسا کہتے ہیں ارے ہمیں پتہ ہے کیونکہ یہاں پہ ان کے ساب سے بہت کٹر ہندو ویسے کٹر ہندو مجھے شب پسند نہیں کہیں لوگ ہیں یار یوز کرتے اپنے بائیوں میں لکھ لیتے اور ان کی حرکتیں دیکھ کے سر جھوکنے کا من کر جاتا ہے مگر ہم بولنا چاہیں گے ایسے لوگ جو سناتن دھرم کو اور اچھی طرح سے باریکی سے جاننا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آتے جنہیے بابا وکرا بولتی ہیں کیونکہ ان سے یہ سیکھ اتنا زیادہ لیتے ہیں کہ احساس کرواتے ہیں کہ وہ آگے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں آگے لوگوں کو اوپر والے سے جوڑنے میں مدد کرتے ہیں تو میں نے سوچا اچھا اتنی چیزیں ہوتے ہیں یہاں پہ بتاؤ کسی کو پتا ہی نہیں اور کافی بہت ویل نون فیمس بابا یہاں پہ آ رکھے ہیں یہ سب چیز کرنے اور یہ چیز ایکسپیرینس کرنے میں آخر میں بتاتا ہوں نکل پڑے ریگستان کے بیچوں بیچ چار پہاڑیوں کے بیچ میں لے گئے اور پتہ نہیں یہ بیچ راستے ہیں کچھ ایسا سب بول رہتے ہیں وشنو بھگوان کے آخری افتار کل کی پتہ نہیں کچھ ایسے میں وہی سوچوں بھائی کوئی اتنی نولیج ہے تب ہی بھائی چائے پینے کا پورا اپسو بھٹ یہ بنا رہے ہیں استعمال لہ رہے ہیں میں بھائی اپنی ایکسائیٹمنٹ کنٹرول نہیں کر پایا میں نے ان سے پوچھا جناب ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ ہم ایک ہر ویڈیو ڈال کے تھوڑے بھا کہتے ہیں دیکھو کر سکتے ہو ریکارڈ مگر یوٹیوب کی کچھ پولیسیز یہ سب چیزیں ہٹا دیتی کہیں یوٹیوبرز نے کوشش کری ہے میں نے کہا اچھا وہ تھوڑا سا سٹیک سے نکال لوں گا کوئی دکت نہیں جیسے ہی ہم سب نے وہ پتہ نہیں جادوی چاہے تھی کیا تھی ایک سپ ہی لیا ایک دم سے پورا کا پورا آسمان کہتے ہیں نا دھوت جیسا ہو جاتا ہے ویسا ہو گیا اور بھگوان شس نے مجھے ایک ایسا احساس دلوا دیا جیسے سناتن دھرم کے بارے میں میں اور جاگروپ ہو گیا جارڈن آنا سپھل ہوا اب میں آپ سبھی کو جیسے دکھایا کلپس میں اب تو پتہ لگ گیا ہوتی ہے رمائن ہوتی ہے مہمہارت سچ مطلب کہتے ہیں نا درشن کہاں تو ہو بہ ہو آپ سبھی نے دیکھا کیا ہوا کیا نہیں ہوا مطلب مجھے اتنا اچھا فیل ہو رہا ہے نا مگر وہ اپس آتے ہی ہمیں پھر سے کھارش شروع ہم نے سوچا رب ہی تو وہ ڈیٹس ہی گئے تھی کھارش بھارش بند ہوئی تھی اب دھیان سے اگر آپ اس کلپ کو دیکھیں گے نا آپ دیکھو گے کہ لڑکی کے پیر پہ پتہ نہیں ہے کیا عجیب ہو گی مگر اس کو خجلی بھی ہو رہی اور یہی صرف ابھی میں کو خجلی ہو رہی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ پہلا سٹیپ ہونا چالو ہو گیا کیونکہ جب ہم صبح اٹھے ہاتھ پہ دیکھا ابھی سی پیاں ہیں لیچ ہے رہے ہے کیا یار یہ جلدی سے بھائی میں نے باتھروم میں پانی ڈالا ہاتھ پہ تو اور زیادہ دکھتا تو نے لگی نکالنے کی کوشش کر دودیا سی عجیب سی چیز اور سکن تک بھار آ رہی میں نے سوچا بھائی اس کا کیا کرنا ہے اس نے بولا ہاں یو لاغرز کی طرح نا میں نے ریکارڈ نہیں کرا وہ چیز پر جیسے ہی ہم نے اس پانی سے دھولا مجھے لگتا ہے وہی ایک صحیح طریقہ ہے ساری ہماری پیڑا دور ہو گئی ساری کی ساری اور میں آپ کو ایک چیز بولوں چاہے میں وہاں پہ ڈیڈ سی یہ وہ کر رہا ہوں مگر جو بھارت کی گنگا کی بات ہے جو ایک ہی باری میں ساری سمجھ سے دور ہو گئی وہ کچھ الگ ہے اس لئے میں نے ڈیسائیڈ کر رہا ہے ہندوستان کا چاہے وہ ورندہ ون ہو چاہے وہ قیدارنات ہو چاہے وہ جگناہ ٹیمپل ہو مہا کیلاشور بھرمیشور بہت سے ایسے ستھانوں پہ مجھے لگتا ہے پھر سے جانا پڑے گا مجھے اور ولاغ کرنا پڑے گا یہ ویوز کے لیے نہیں یہ آپ سب کو شکشہ دینی تھی کیونکہ میں سوچ رہا ہوں یہ چیز بائک پہ کروں لوکل لوگوں سے بھی وار طلاب کروں ساتھ ساتھ جو گاڑی میں نہیں ہو سکتا تو بائک کوئی نئی خرید لیں کیونکہ اپنے پاس ساری سپورٹس ہیں اگر تم ہاں بولتے ہو میں کل کے کل لے آؤں گا کومنٹس تو کرو ہاں اور اگر آپ سائی نیسٹا ایک ولاغ دیکھنا چاہتے ہو تو لائک اور سبسٹرائب بھی کرو اس چینل کو مجھے لگتا ہے وہ بیچ کی کلپ شاید سے یوٹیوب کی پولیسیز نے کاٹ دیا جس وجہ سے آپ دیکھ نہیں پا رہے ہو تو مجھے نہیں پتا ایک انسٹاگرام پہ براؤٹکاس شرن ہے اس پہ اگر آپ آ سکتے ہو تو میں بہاں پہ سیکرٹلی یہ شیئر کر دیتا اور جو چیز میں نے ایکسپیزنس کری بس یہی ہے جیسے گا رہا ہوں